رحمن الرحیم ہم لوگ سورہ علیہ امران کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں اہلے کتاب کے لئے دعوت اور ہم لوگوں کے لئے ایک تسکیہ نفس پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ ہمارا ٹاپک ہے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ کیسے کرنا ہے اور یہ پھر قدیم عمت مسلمہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فائنل وارننگ میں جزا و سزا دیا گیا جس میں اب شروع میں اب پڑ چکے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سیمپل کے طور پر فیران کو بتایا اور پھر پرکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر میں خود جو کفار کے لیڈر سے ان کو مار دیا گیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو ایک سپر پاور بنا دیا تو یہ سیمپل کے طور پر بتایا کہ بھی ہر انسان کا یہی ریزلٹ آخرت میں ہونا ہے پھر بتایا گیا کہ بھی دیکھئے کہ لوگ ایک مٹیریلزم کے لیے پڑے رہے ہیں تو بھی بتایا کہ بھی ٹھیک ہے اس سے فائدہ اٹھالو لیکن اصل اللہ سے تعلق ہے اور وہی آپ کا آخرت میں آپ کو عجر ملنا ہے تو اس پہ آپ فوکس زیادہ کیجئے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل کتاب میں بھی ایک فائنل میسج بتایا گیا اچھا اب اہل کتاب کی ضرورت کیوں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تورات اور انجیل ان کے پاس تھی آج بھی ہے بائبل میں لیکن اینڈ پہ یہ ہوا کہ جب آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان پرانے امت مسلمہ میں ایک تاثب آیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لارہے تھے تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ بھی دیکھو اصل مقصد اللہ سے سرنڈر کرنا ہے اور یہ ایویڈنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچ مچ اللہ ہی کے نبی اور رسول ہے اور یہ سیمپل کے طور پر کر کے دکھا دیا گیا اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے تو اس پہ ایمان لاؤ تو ڈٹس ہو کے آپ سیدھے رہاں ہیں پہنچ کے ادروائز پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب کرے گا اب آگے مزید اس میں اسی اہل کتاب میں یہ ان کی غلطیوں کو بھی بتا دیا گیا اچھا ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں ان کے عمل سے بچنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون اللذین یعمرون بالقسطی من الناسی و بشرہم بیعظامن علی رہی یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے نیز خدا کے ان بندوں کو قتل کرتے ہو رہے جو لوگوں میں سے انصاف پر قائم رہنے کی دعوت دیتے تھے تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے یعنی یہ اصل میں خود پرانی امت مسلمان جس میں بنی اسرائیل تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے خود نبیوں کو بھی یہ شہید کرنے کی کرتے بھی رہے اور بعض وقت کوشش بوری کرتے رہے ناکام رہے یہ ہوتا رہا ہے ایک مثال ہے کہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے ان کو پوری ایتھکس بتانے کی کوشش اور یہ پوری کی تھی لیکن اینڈ پہ کیا ہوا کہ خود بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے انہیں قتل کر کے شہید کر کے ان کی جو سر ہے اس کو اٹھا کے اس تواف کے پاس پہنچا دیا تھا کہ وہ ایک تواف عورت تھی تو اب بادشاہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا تو حضرت یا یا علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا کہ بھی یہ گناہ ہے یہ نہ کرنا جیسی حرکت کر رہا ہو تو پھر خود تواف نے کہا تھا کہ جی ان کی گردن کاٹ کے لاکے دکھاؤں میں تو تب اس نے کر دیا تھا اس بادشاہ نے تو ایسی حرکت تھے تو اللہ تعالی نے وہی مثال ہے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ اللہ کے رسول تھے تو ان پہ اللہ تعالی انہیں شہید نہیں ہونے دیتا بلکہ انہیں اٹھا کر اس زمین سے لے آیا اور یہ لوگ اس میں ناکام رہے ہیں اور کنفیوزی رہے ہیں اور پھر ان پہ سزا شدید آئی ہے اللہ تعالی نے وہی مثال دی ہے کہ بھی دیکھو ان کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو اور یہ عذاب اسی دنیا میں اب اس دنیا میں کیسے ہوا اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں اُلَائِكَ اللَّذِينَ خَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَتِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ یہی ہیں کہ جن کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں زائے ہوئے اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا یہ اب اسپیشلی ریزلٹ کیا ہوا ان کا کہ یہودی جو ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے یعنی لیکن حضرت یاییہ علیہ السلام تک کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے تو ان کی بڑی تعداد مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کا ان کے ذریعے پھر کرسچنز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے ان میں سے بہت سے کرسچنز تھے کہ جو افریقہ میں رہتے تھے جو آج کل یہ ایریٹیریا اور سودان کا ایریا اس میں صحابہ کرام گئے اور انہوں نے قرآن مجید وہاں سنایا بہت سے لوگ ایمان لیا اور عرب میں نجران کا ایک ایریا جو کہ اب یمن کے بالکل بورڈر پہ ہے سعودی عرب کا یہ ایریا جو ہے اس میں بہت سارے کرسچنز ان کے سکالرز ہوتے تھے ان تک پوری دعوت پہنچا دی گئی وہ خود مدینہ ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو یہ پوری اس صورت میں اس کا ذکر ہی ہے تو یہاں پہ پوری بات ہوئی جو ایمان لیا ہے ان کو اسی دنیا میں بہت بینفٹ یہ اس سپر پاور کا حصہ بن گئے اور جو نہیں مانے یعنی خود یعودیوں میں یعیسائیوں میں جو بھی ایمان لے آئے ان کو بڑا عجر لے اور جو نہیں مانے تو ان کو یہ اب صورت توبہ کی آیت 32 میں آپ پڑھ لی جائے گا تو ان کو مغلوبیت کی سزا دی گئی اور پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ صحابہ اکرام کے اندر ہی رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر عدیلہ طرح کی جب حکومت تھی تو ان کو کی جنگ جو ہے یہ خود جو روم سپر پاور جو کرسنس کی تھی تو ان کے ساتھ چل رہی تھی تو ان کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ بھی ہماری بیس پہ کہیں یہ نہ ہوں کہ ہم پہ یہاں سے حملہ آ جائے تو اس لئے انہوں نے خود یہودیوں کو جو کہ مدینہ منورہ کے پاس خیبر میں سیٹل تھے اسی طرح جبران یہ ایڈیا جو یہ یمن کا تھا تو اس میں جو کرسنس تھے ان سب کو کہا کہ جی آپ لوگ سیٹل ہو کے آپ کو میں فلسطین میں اچھا ایریا دیتا ہوں آپ وہاں چلے جائیں وہاں کھیتوں پہ آپ کام کریں اور یہاں سے آپ سیٹل ہو کے ادھر آ جائیں تو پھر یہ بھی ایک مغلوبیت کی ایک صدائی تھی کہ اپنے پرانے ایریا سے نکل کے اور وہ پھر موجودہ اور آج بھی آپ اگر فلسطین جارڈن سیریا لبنان میں چلے جائیں تو بہت بڑے کرسٹینز اور جیوز آپ کو ملیں گے اچھا اور یہ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ جو انہی کی نسل ہیں کہ جو حضرت عمرہ دیلات انہوں کے زمانے میں وہاں سیٹل ہوئے تھے تو یہ آج تک ہے یہ صورت ہے پھر مزید فرمایا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہیاب ہوئے انہیں اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے پھر دیکھا نہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ اس سے مو پھیر لیتا ہے اور حقیقت یہ کہ یہ مو پھیر لینے والے لوگ ہیں یعنی خود یہدیوں اور کرسچنز کے اندر ایسا اختلاف ہوا کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے بڑی جنگیں کرتے رہیں اور اس کے لئے آپ آج کل ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ خود کرسچنز کی بکس آپ پڑھ لیں یا آپ جیوز کے سکالرز کی بکس ہسٹری پہ پڑھ لیں تو ایسی ایسی جنگیں ہوئیں آپ اس میں ایک دوسرے من میں کہ بہت ایک دوسرے پہ سزا کرتے رہیں اور زیادہ تار یہ یہودیوں پہ زیادہ ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے اور آج کل ہمارے زمانے ہی میں ہم نے دیکھ لیا اب سے اراؤنڈ سیونٹی یرز اگو تو یہ معاملہ ہو چکا تھا کہ جب ہٹلر جو کرسچن تھے تو اس نے کس طرح سے جیوز پہ کہ یورپ کے جو یہودیوں تھے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی پوری پوری جو ہے قوم کو بری طرح تباہ کیا اس میں سے جو بچ سکے تو وہ نکل کے بھاگ کے فلسطین میں یا امریکہ میں جا کے سیٹل ہوئے تو یہ ان کے ایک مثال ہے اور یہ ہسٹری میں مسلسل ہوتا رہا آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو خود سامنے آئے گا کہ کیسے سزا کے سیمپل کے طور پر وہ بنائے گے اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے ہماری ہسٹری میں اس کو آپ امت مسلمہ کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہمیں بھی نظر آئے گا کہ ہماری سزا مغلوبیت کی آتی ہے کیونکہ ہم بھی قوم کی حیثیت سے جب اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل نہیں کرتے تو ہم پہ ایسے جوتے پڑھتے ہیں اور ہم نیکی کر رہے ہیں تو ہم سپر پاور بھی رہے ہیں جب تک ہم عمل کرتے رہے ہیں تو یہ بھی رہا ہے اس کے بعد پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُوا إِلَّا أَيَّامَ مَعْدُدَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِینِهِ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ ان کے اس رویے کی وجہ یہ کہ ان کا کہنا ہے کہ جی دوزب کی آگا میں ہرگز نہ چھوے گی ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے اس طرح یہ جو کچھ گھڑتے رہے اسی نے اپنے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا یعنی انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جناب کنفارم ہے ہم تو جہنب میں نہیں جائیں گے آئے بھی تو چھوٹی اسی کچھ ہمیں تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابھی ایسا نہیں ہے یہ تمام انسان کے لیے کہ تمام انسان جو اللہ پر ایمان اور نیک عمل کرتے رہیں گے ان کو جنت ملے گی اور جو برائی کریں گے ان کو یہیں شدید سزا ہوگی اور سیمپل کے طور پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دی اب آپ خود ہسٹری کو پڑھ لیجی آپ کو کلیر آ جائے گا پھر فرمایا وَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا قَسَوَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لیکن کیا بنے گئی اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جس میں ہر شخص کی کمائی کا بدلہ اسے پورا دے دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کنفرم کر دیا کہ جناب آخرت میں سب لوگوں کو ہم لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اور اس پیشی میں اس عدالت میں جو ریزلٹ آئے گا اس میں کوئی ظلم نہیں امپے ہوگا جو ہم نے جتنی غلطی ایگزیکٹ کی ہے اتنی ہی صدا ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کر دیں اسے اور جو لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے یہ اب صورت البقرہ میں پڑ چکے جیسے قتل ہے شرک ہے اس طرح کے بدکاری ہے ایسا کیا تو اس کی صدا تو ملنی ملنی اگر توبہ نہ کی تو تو یہ تو ہو گئی اور یہ اس میں بتا دیا گیا کہ بھی دیکھئے کہ پھر اس طرح سے کوئی ظلم نہیں ہوگا اور جو آپ کی نیکییں اس پہ آپ کو پورا عجر بھی ملے گا تو یہ کنفرم بھی کر دیا اصل قرآن کا موضوع زیادہ تر یہی ہے کسی بھی صورت کو پڑھیں یہی آئے گا اس کے بعد پھر اہل کتاب کے زوال اور مغلوبیت کی صدا جو میں نے ابھی مثال آپ کو دی تھی اس کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا قل اللہم مالک الملک تؤتل ملک من تشاؤ وتنزعو وتنزعو الملک من من تشاؤ و وتعز من تشاؤ وتذل من تشاؤ بیدک الخیر بیدک الخیر انکا علا کل شین قدی ان کا حد تمام ہوا یعنی بنی اسرائیل کے لئے اس دنیا میں صدا آگئی اور ان کی امت زوال میں چلی گئی اس کے برقس بنی اسرائیل کو اسی کام کی ذمہ دار بنا دیا گیا اس لئے اب آپ دعا کریں کہ اللہ بادشاہی کے مالک اب جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے تمام خیر تیرے ہی اختیار میں ہے بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی اب یہ بنی اسرائیل پہ یہ ایک صدا آگئی کہ ان کو سپر پاور ہونے سے ہٹا دیا گیا اور پھر دوسری امت بنی اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو امت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حصے میں ہم بھی آگئے کہ ابھی ہمیں بھی اللہ تعالیہ یہ بادشاہی کبھی دیتے ہیں کبھی نکال بھی دیتے ہیں اور یہ کیوں کر دیا جاتا ہے کہ یہ جزا اور صدا کا سیمپل ہم لوگ بن کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اس کے بعد فرمایا اور جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں نکالتا ہوا لے آتا ہے اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیہ یہ دن رات جیسے اس کائنات میں کرتے ہیں ویسے ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ کبھی بندے مر بھی جاتے ہیں اور کبھی پھر اللہ تعالیہ انہیں اٹھا بھی دیتا ہے جب دل چاہے اور ان کا پھر جو حساب کتاب ہے وہ ہوتا رہتا ہے یہ چلتا رہتا ہے جب چاہے اور اس کو اللہ تعالیہ نے سیمپل کے طور پر اس کائنات میں بتا دیا کہ دیکھو دن اور رات کو ایسے کرتے ہیں ایسے دیکھیں تو اسی زمین میں بھی کبھی یہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں سے ایک کچھ نے کچھ اگریکلچر بھی بن جاتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا ہے اس کے بعد یہ بھی اہل کتاب نے یہ بھی فرما دیا گیا کہ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَئِنٍ إِلَّا أَن تَتَّقُو مِنْهُمْ تُقَاطَوْمْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ المسیح یہ اللہ کا فیصلہ اور ان اہل کتاب کے لئے انقریب سادر ہو جائے گا اس لئے ایمان والے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کا اپنا دوست نہ بنائیں اور یاد رکھیں کہ جو یہ کریں گے اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ یہ کہ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اب اہل ایمان صاحبہ اکرام کو بتا دیا گیا کہ اہل کتاب پہ یہاں پہ اب یہ مغلوبیت کی صدا آئے گی اپنے دوستی نہیں رکھنے سے اور انہوں نے ایسے کیا اور اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا بتایا کہ یہ ہوگا بعد میں اور یہ اس کے بعد ہو بھی گیا تو یہ ایک موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد جس ٹائم پہ فرمایا اس کے کچھ ہی عرصے میں کچھ ہی سالوں میں اس کا ریزلٹ بھی آگا پھر فرمایا کہ اے رسول ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ آپ کے دلوں میں ہیں آپ اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور زمین اور آسمان میں جو کچھ سے بھی جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ساری انفرمیشن ہمارے برین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بتا ہے تو زمین آسمان کے ہر 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 پتے کے اندر بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بتا ہوتا ہے تو سوچ لو اس لیے اس حساب سے اپنے دل کو سچ رکھنا اس میں برائیاں نہ کرنا اس کے بعد پھر ایک فائنل وارننگ اللہ تعالیٰ نے اہلے کتاب میں جو کی تھی اس میں یہ بھی بتا دیا گیا یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرن وما عملت من سوئن تودو لو انہ بینہا وبینہو امدم بعیدن ویحذرکم اللہ نفسہو واللہ روفم بالعباد جس دن ہر نفس اپنے کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا اس دن وہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس دن کی پیشی کے درمیانے کے لمبی مدت حائل ہو جاتی یہ اللہ کی نصیت ہے اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے خبردار کرتا ہے اور اس لیے کہ وارننگ کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان یعنی بتا دیا کہ آپ کی یہ لائف یہ صرف ایگزیم کے لیے اصل زندگی اس کے بعد ہوگی اور یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت جب ہم نے اپنے اس ایگزیم والی زندگی میں جو نیکی اور برائی کی ہے وہ پورا ریزلٹ آ جائے گا تب ہم بڑے شرمنہ ہوں گے کہ کاش یہ اور ٹائم زیادہ لگ جاتا لیکن ہوگا نہیں اس لیے اللہ تعالی نے وارننگ پہلے ہمیں بتا دی گئی پھر بتایا قل انکن تم تحبون اللہ واتبعونی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالی سے محبت اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کے یہ جو ارشادات یہ میرے ذریعے پہنچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو قرآن پہنچا ہے اس پر آپ عمل کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور یہ جتنے آپ کے گناہ ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو اس لیے بھی تیار ہو جاؤں اس کے بعد فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اس کے بعد بھی یہ موڑے تو انہیں بتا دیجئے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہرے تو ٹھیک ہے پھر اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے اس کے لیے پھر برا ریزلٹ بھی ہونا ہے تو یہاں تک تو یہ بیسک وارننگ تھی اہل کتاب کے لیے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ تعالی نے تفصیل سے جو اسپیشلی کرسچنز کی ہسٹری پہ ایک ایک تفصیل بیان کی اگلے لیکچرز میں ہوں گی ابھی تک آپ کے ذہن میں کچھ کوئسچنز ہوں گے تو بلا تکلف آپ ایمیل کر دیجئے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اور اس کو اپنی پرسنیلٹی پہ آپ خود غور کیجئے اگر اس پہ عمل ہو رہا ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور نہیں ہو رہا تو اس کو ٹھیک کر لیں ابھی آپ کے اور میری لیے ابھی اتنا ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس آخرت کی ریالٹی کہ بالکل ریال لائف ہے وہ وہاں پہ ملنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ